موسیقی اس کا یہ بھی ایک ہم نے ایشو دیکھا ہے کہ اس میں کافی سیڈن یہ ہو جاتا ہے آرگن فیلیر ہو جاتا ہے اور اس کی ویلے سے اب نیچرلی جس طرح گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ وہ میڈیکل پروفیشنلز یا ان کے لیے اگر کوئی ایسا ہوگا تو ان کو سپیشل پیکیج دیں گے تو ہم اب یہی گورنمنٹ سے اس میں ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم نے اپنی طرف سے کیس یہی بنایا کہ ان کے لیے وہ جو سپیشل پیکیج ہے جو کرونا کے اندر کسی آدمی کی اس طرح ڈیتھ ہوتی وہ ان کو دیا جائے پلس ہمارے بہت سے جوان اس وقت آلڑی لاہور پولیس میں اور اکراس منجاب پولیس آہ وہ اس سے کرونا پوزیٹیو ہوئے ہیں اور ان کا علاج وغیرہ جاری ہے تو ہم اپنے جو ویل فیر فانڈ ہے اس میں سے ان کو ساتھ ساتھ ہیل بھی کرتے ہیں اور بعض کیسز میں ظاہر ہے اچھی خاصی ایکسٹینسیو میڈیکل کی ان کی آہ رینمنٹس کرنی پڑتی ہیں جیسے ہمارے ایسے چھو رائیوینڈ چونکہ رائیوینڈ میں آپ کو بتا ہے کافی ڈیوٹیز ہماری لگی رہی تو ایسے چھو رائیوینڈ جو تھا ایسے چونکہ زیادہ تھی تو ہمیں اس کے اوپر کافی سیریس وہ تھا ایشو کے اس کی وجہ سے کوئی ایسا پرابلم نہ بنے لیکن وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا تو اچھی خاصی ہسپٹلائزیشن میں کافی زیادہ اس میں ایکسپینسز انوالوڈ ہوتے ہیں تو ان پر بھی ہم نے اب یہ ہم ان کو ویل فیر سے ویسے تو وہ کر رہے ہیں سارا بٹ اس پہ بھی آبیسلی ہم چاہیں گے کہ ہم گورنمنٹ کوئی کیس بجھوارے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں جو میڈیکل ان کی اسسٹنس ہو سکی ہے وہ بھی کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً آپ سمجھیں کہ ڈبل ڈیفکلٹی ان دی سینس ہو گئی ہے کہ اب ہم ایک تو اپنا روٹین کا پولیسنگ ورک کر نہیں سکتے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ایفلیکنٹس کو بلا کے بہت سوں کو اور ان کی بات سننا شروع کریں یا کیسز کی روٹین کی ریجسٹریشن اور انویسٹیگیشن کرنا شروع کریں اور ریڈز کریں اور ملزم گرفتار کریں تو اس سارے کے اندر ہر سٹیپ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹین کی جو پولیس ورکنگ ہے وہ آپ کو how much risk it puts you at یعنی ہمارے جو بہت سے لوگ جو ہو رہے ہیں کرونا پوزٹیف تو ظاہرہ اسی وجہ سے تو جو آپ کی روٹین پولیس ورک ہے اور اس کے تھوہ جو آپ اپنی سیکیورٹی اور کرائم کو مینٹین کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس میں ایک آپ کے لیے بہت بڑی چیلنج ہے اگر آپ وہ نہیں کرتے تو نیچلی پھر آپ کیسے سیکیورٹی اور کرائم کنٹرول جو ہے اس کو انشور کریں گے so that is دونوں سائٹ سے آپ اس میں پریس ہوتے ہیں سیکنڈ اس میں امپورٹنٹ بات ہی ہوتی ہے کہ اب ظاہر ہے لوگ ڈاؤن کو انشور کرنا اور یہ انشور کرنا کہ جو ریگولیشن ہے شاپس کی یا باقی وہ بھی رہے اب اس میں پولیس کے بغیر کوئی بھی آدمی مانتا رہی جیسے ہمارے میں ایک مواشرے میں ٹرینڈ ہے تو وہ چاہے وہ موسک کے اوپر سو پیز کی امپلیمنٹیشن ہے چاہے وہ شاپس کے اوپر ہے چاہے روڈز پر ہے وہ ہر جگہ میں اس میں جانا پڑتا ہے نہ اس کی وجہ سے ایکسپوئیر آپ کا بہت بڑھ جاتا ہے ایکسپوئیر بڑھنے سے نیچلی نمبر آپ کا جو ہے وہ ہمارا نمبر پرابلی ون ون افتہ ہائیسٹ جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے تو آپ کو اور پلس ایک جو ایڈیشنل ڈیفکلٹی میں سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک آپ کی سگنلنگ اوورال میسیجنگ یہ ہو کہ ہر کوئی اس پہ کوپریٹ کرے سیٹیزن اور وہ سوچے کہ ہم نے اس کے اندر لاکڈاون میں یا جو بھی سٹیپس لیے جاتے ہیں اس میں کوپریٹ کرنا ہے تو ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا ہے کہ لوگ وولنٹری کمپلائنس کرتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے it becomes doubly difficult for us اس وجہ سے اب جب کمپلائنس میں لوگ وولنٹری کمپلائنس نہیں کریں گے تو ہمیں جب وہ کروانا پڑے گا تو نیچلی اس میں اگر آپ use of forces really is not an option in such circumstances تو جو آپ کے conventional methods ہیں چاہے وہ arrests ہیں چاہے وہ use of force ہیں وہ اس case میں applicable نہیں ہیں تو اس وجہ سے یہ زیادہ challenging ہو جاتا ہے تو آپ اس میں زیادہ زیادہ یہی کرتے ہیں کہ لوگوں کو آپ aware کریں ان کو روکے ان کو warn کریں کو return notices دیں ہر جگہ پہ ہم نے یہی preference اسی کی کی کہ ہم use of force نہ کریں بلکہ لوگوں کو نوٹسز کے ذریعے روک کے وارننگ دے کے گھر واپس بھڑوا کے اس طرح سے اس کو انشور کریں obviously that puts the force at risk but یہ اب nature of job ایسی ہے کہ وہ کافی اس لحاظ سے جو میں ہر طرح کے چینلنجز آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمیں نیچرلی یہ درپیش ہیں دیکھیں ای بورنٹ پوائنٹ اوٹ اینی پرٹیکلر گروپ میں تو جینل بات یہ کروں گا کہ اینی لارج گروپ جس پہ جب بھی یہ کوئی ایشو ہوا ہے بی دیٹ پیپل کمیگ بیک فرم ابروڈ بی دیٹ زائرین کمیگ بیک فرم ایران اور جیسے آپ نے کا رائیوینڈ کا یا اس کے بعد آپ کے ویسے لوگ شہر میں for people to accept کہ ان کا جو way of living ہے it has suddenly been so fundamentally altered وہ لوگوں کے لیے mentally اس کو accept کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہر کسی نے اپنی زندگی ایک خاص طرح سے گزارنے کا ایک طریقہ کار بنایا ہوتا ہے they live their life according to their beliefs, their convictions, whatever they believe اب اس کو جب آپ کو suddenly اس وجہ سے change کرنا پڑے کہ there is a virus and it has changed everything اس reality کو accept کرنا لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے and it requires such fundamental changes کہ وہ ان کو ماننا کسی بھی آدمی کے لیے ظاہرہ مشکل ہوگا and especially when they go against so many of your closely held belief systems اس پہ آپ کو خاص طور پہ یہ difficulty ہوتی ہے اس چیز کو enforce کرانے کے لیے جیسے میں نے کہا اب آپ کو naturally traditionally تو ہمارا یہ ہی ہوتا ہے criminal justice system میں کہ آپ punitive measures use کرتے ہیں اس کیس میں punitive measures use کرنا i think is مجھے لگتا ہے that it's a bit unfair in the sense کہ اگر آپ بہت زیادہ vigorously وہ punitive measures use کریں تو یہ لوگ patients ہیں they are not criminals لیکن on the other hand اگر آپ اس طرح سے نہیں ڈیل کرتے تو اس کا جو potential ہے of this huge disease spread وہ بھی اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کو بھی ignore نہیں کر سکتے تو اس لیے in any case آپ کو اس میں middle path لینے کی کوشش کرنی پڑتی ہے اور by and large ہمارا experience ہی رہا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پندرہ بیس پرشنٹ لوگ اتنا cooperate نہیں کرتے واقی لوگ کوشش کرتے ہیں generally if the overall messaging is clear کہ یہ important ہے جب overall messaging model ہو جاتی ہے then it becomes more difficult for us اور وہ پھر ہمیں جگہ جگہ اس کی manifestation اب دیکھنے میں آرہی ہے میرے خیال میں اس میں کچھ اس fatigue کا بھی حصہ ہے because lockdown اب کتھلی دیر آپ کر سکتے ہیں it's been two months اس وجہ سے بھی آپ کو جگہ جگہ اس میں نظر آرہا ہے but groups کی form میں جہاں پہ بھی ہے وہاں SOPs کو ensure کروانا implement کروانا quarantine establish کروانا duties کے طرح اپنے لوگوں کو وہاں پہ deployment کر کے then ensuring their testing then tracking it's a very large and it's a huge exercise without any additional resources being put in تو کوئی بھی ایک example آپ لے لیں بھی that رائیونٹ بھالی جیسے آپ نے کہی اگر وہ بھی لیں تو ہمارے پاس چونکہ مرکز بھی رائیونٹ کا تھا اس کی قورنٹائنگ الیدہ پھر ان کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سے کیسے ڈیل کرنے because there was initial I would say skepticism on their part not مطلب ظاہرہا that results in in some cases in resistance also تو وہ ان سب کو بار بار مل کے سمجھانا اور پھر یہ کہنا کہ یہ آپ کی لئے ضروری ہے تو جو وہ ہے اس میں compliance کے لئے جو narrative building ہے وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا important حصہ ہے اور وہ اس لحاظ سے الحمدللہ کامیاب رہے ہیں کہ اب it's been completely یعنی رائیونٹ کا ہم نے control واپس کر دیا ہے ان کا سارے لوگ negative ہو چکے ہیں تو that way I think that's been a huge success in that sense کہ ہم نے ایک سٹیج پہ رائیونٹ جو پورا قصوہ تھا اس پورے کو ہم نے quarantine میں کرنا پڑا تھا very large part of it اور اس میں جب ٹیسٹنگ ہوئی اور پھر سب لوگوں کو کر کے تو اب وہ سارا ٹھیک ہو چکا ہے which is I think a very kind of positive news for all of us موسیقی As was expected ہمارا شروع سے یہ خیال تھا کہ اگر آپ لوگوں کو بہت دیر کے لیے ظاہرہے گھروں میں رکھیں دیر کنٹینٹ تو نیچرلی اس میں پوٹینشل فور وائلنس پڑ جاتا ہے تو جو ام نے پیٹن دیکھا ہے بیسڈ آن آر وان فائف کال دیٹا لوگ کال کرتے ہیں تو اس میں جو ہماری کالز فور اسسسٹنس ہیں اور اسی طرح جو آپ کے سٹریٹ لیول کے چھوٹے موٹے جھگڑے اور سکفل یہ بھی کافی بڑھ گئے بٹن دی ادھر ہنڈ جو آپ کا کنونشنل کرائیم جس کو بہت فوکس کرتے ہیں لائک مرڈرز اور تھفٹ اور روبریز وہ سب میں دیر وزا سٹیپ ڈروپ بکوز ظاہر ہے لوگ سارے گھروں میں تھے اس طرح جھگڑے نہیں ہو رہے تھے تو اس کیسے جیسے ڈومیسٹک وائلنس ہے اس طرح اس میں ہمارا امیجیٹ ہوئی جو رسپانس میکنیزم ہے کہ ہمارے امیجیٹلی جو ڈالفن کی ٹیمز ہیں اور دوسری تھانہ کی ٹیمز ہیں وہ ان پر رسپانڈ کرتی تھی رسپانس 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 رہا ہے پھر جو لیگل پروسیس وہ بھی سارا کرتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے سارا ہمارے جو سمجھ لیں ریسورس سرن سرن ساری انرجی جو ہے وہ چونکہ کنٹینمنٹ آف لاک ٹاؤن اس پہ اور پلس ان چیزوں پہ سیکیورٹی پہ فوکس تھی تو اس بجا سے ہمارا یہ اٹھ وز اپارٹ آف اف اوور آل سٹریجی تو اس لحاظ سے اس پہ رسپانس ہوتا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اب چونکہ تھوڑا لاک ڈاؤن بھی گریجویٹ کر رہے ہیں اس کو اس موڈلیٹی تو اس کی وجہ سے اب اس میں بھی کچھ ہیستہ ہیستہ کمی آتی جا رہی ہے اور ہیستہ آنے دنوں میں یہ پیٹنز جو ہیں وہ شاید دوبارہ اس میں کمی آ جائے گی تو ایسی کال ڈیٹا سے ہمیں دو تین ٹرنٹس پتا چلے کہ کنونیشنل جو ٹریشنل کرائیم جیز آف کنسرن اس میں سٹیپ ڈروپ تھا مرڈر 80% ڈاون تھے منت آن منت رابریز اور تھیفٹ 40% ڈاون 35% ڈاون اس میں بہت زیادہ کمی آئی تھا اگر اگر دومیسٹک وائلنس اور اس طرح کی چیزیں جو بڑھ گئی تھی موسیقی 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 اس تیمیقی تیمیقی کہیں نہیں آیا ہمارے اس طرح کا سٹیویشن نہیں بنی جیسے ہی باقی ملکوں میں دیکھی ہے ویر تاوزن این تاوزن اف پیپل آئی اس سے زیادہ لوگ بیمار ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں جو سٹریس آیا ہے وہ بہت زیادہ ہے تو مری لوگوں سے یہی ریکویسٹ آپ کے ریلیٹیوز کے لیے آپ کے محلے کے لیے آپ کے شہر کے لیے بہت ضروری ہے ہم ہر محلے میں ہر دروازے پہ پولیس من کھڑا نہیں کر سکتے کوئی نو سوسائیٹی can afford that یہ سٹیزن ہمیشہ لاز کو بائید بائی دوز لاز بیکا اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم سب کو اس کا نقصان ہے جب جو آپ کے collective actions ہوتے ہیں ان کو آپ فورس کے تروں کبھی بھی نہیں منجز کر سکتے وہ that is just a deterrence کہ لوگ اس کو فالو اس طرح سے کریں بٹ جو اس کے اندر لوگوں کی اپنی یہ فیلنگ ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے that is essential تو میں تو کونسٹنٹلی یہی لوگوں سے اپیل کرتا رہا ہوں کہ اب بھی آپ سوشل ڈسٹنسنگ کو سب سے امپورٹنٹ اس سارے کیس میں even مور افیکٹیو دین لوکڈاؤنز it has been پروون ورڈ وائی تو سوشل ڈسٹنسنگ اور ویرنگ آف ماسک یہ ضرور انشور کریں ان کے اپنے باہر جانا ہے فور ریکرییشن وٹیور پیپل اف کام اپ نیو الٹرنیٹیو سلوشن تو ہمیں ان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت بہت غیر ضروری باہر مت نکلیں ضروری ہے تو اس وقت نکلیں اور صرف اتنے لوگ نکلیں بینگ ان پولیس میرے لیے وہ زیادہ ہے کہ ہمارے اردگرد بہت زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے تو اس وجہ سے جن لوگوں کو ابھی تک اپنے اردگرد لوگ نظر نہیں آرہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے وہ اس کو پر توجہ دیں اپنے کنڈکٹ کے ترو بہیوئر ہم اس کو انشور کریں کہ باقی لوگوں کو ہم اس بیماری سے بچائیں اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کہ اس میں پولیس دیپارٹمنٹ کو بلکل اس میں اگر سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ وہ آپ کو جو کہتے ہیں اس کے پر عمل درامت کریں اگر اس کے مطابق عمل درامت کریں گے تو ہر جگہ پر ہمیں اس کا فائدہ ہوگا جہاں لوگ کلیکٹ ہوتے ہیں گیدر ہوتے ہیں وہاں یہ چیز میٹر کرتی ہے اور اگر اس ان سلسلے میں آپ کو اور بھی ہلپ کر سیں کہ پیپل ہمیں کمی ہمیں کمی ہمیں کمی پیپل ہمیں کمی ہمیں دس ہزار سے زیادہ راشن پیکس فیملیز کو پچھائے ہیں تو اس لئے میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ آپ لوگ اپنے بیہیویر سے اپنی کنڈکٹ سے آہ سوشل ڈسٹینسنگ کے تھو ویرنگ ماسک کے طرح ادر وائز جینل ہائیجین کے طرح اور جو آپ کو بتایا جاتا ہے اس پر عمل کے ذریعے اس کو آپ انشور کریں کہ آپ اس معاشرے کو صحت مند رکھیں اس کو محفوظ رکھیں اپنے لئے بھی اپنی فیملی کے لئے بھی میرے خیال میں دس امپورٹنٹ وائٹل میسیج موسیقی موسیقی